بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے یہ میرا ایک رینڈم سا ویلاغ ہے کوئی ریسپی تمہیں شیئر نہیں کر رہی ہے آپ کے ساتھ بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہو گئے یوٹیوب تے جگہ برانا بہت ہی مشکل ہے اور بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہوں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں پھر تھوڑی حمد آتی ہے پھر کوئی نا کوئی ویڈیو یا ویلاغ لے کے آ چاہتی ہوں تو ڈیلی کا ویلاغ بہت مشکل ہے ویلاغ تو نہیں یہ تو میرا پہلا ویلاغ ہے ویسے روٹین بندہ کیا شیئر کرے بندے کو سمائن نہیں آتی اور بندہ کامیابی ہونا چاہتا ہے وہی سالین روٹی ہر گھر میں پکتی گئے کوئی خاص قسم کیا مطلب ہوتیل وغیرہ میں ہم کام تو نہیں کرتے وہی سب کچھ ہے وہی شیئر ہو رہے ہیں اور جو کہ کوکنگ کے جتنے بھی چینلز ہیں ان میں یہی سب کچھ ہو رہے ہیں لگلی کچھ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ کس سالوں لگ جاتے ہیں وہ نہیں ہو رہے اور میرا بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے بس یہ ہے کہ سلسل نہیں ہو پا رہا سمجھ نہیں آتی بندہ کس ٹائپ کی ویڈیو بنائے اور بندہ انڈپینڈنٹ بھی ہونا چاہ رہا ہوتا ہے چلی یہ تو قسمت کی باتیں اس طرح بھی ایک دو تین کچھ بھی لگ بنا کے دیکھتے ہیں تو اگر تو لگ کام کر گئی تو ٹھیک ہے کچھ سوشل ایشیوز پہ بات کر لیں گے کچھ انسان کی حیبٹس جو ہمارے اگر ہم ان کو چینج کریں تو ہم اپنی زندگی میں مطلب تھوڑا بہتر اس کو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پوزیٹیو رہنا چاہیے کسی بھی چیز کو لے کے منفی سوچوں کو تھوڑا دور رکھنا چاہیے لیکن میرے اندر کچھ اپنے بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ میں بھی کسی بھی بات کو چیز کو لے کے پہلے اس کی نیگٹیو چیزوں کو دیکھتی ہوں پھر جا کے تو اچھا خاصا سوچ 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 کے اور پھر مطلب آور تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے تو یہ والی چیزیں تھوڑی بس بہت بندے کو ڈپریس کر دیتی ہیں ملنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور پھر اس سے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کس طرح بندہ نکلے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن میں نے اب اس کے لئے یہ حال نکالا ہے اور ڈھونڈا ہے اور میں کافی حد تک انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوئی ہوں کہ مجھے جو بھی تھوڑا فال تو ٹائم ملتا ہے اب میں میں نے اس کار شروع کر دیا وہ تو میں کافی ٹائم سے ہی کر رہی تھی لیکن اب جیسے ہی میرے ذہن میں کوئی ایسی ویسی سوچ آتی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا ہے یا مطلب کچھ اب اچھا نہیں ہوگا یا کچھ اس طرح کی تو پھر میں استخفار کرنا شکر دیتی ہوں یا میں دروش شریف پڑنا شکر دیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ وظیفے جو ہیں اس سے بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ پہ اچھا اثر نہیں پڑتا تو بس یہ دو ہیں اور کافی اچھا اور بہتر فرق مجھے لگا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس سے تھوڑا بندی کی جو منٹل ہیلتھ ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے دیفینیٹلی منٹل ہیلتھ اگر آپ کی دماغی زیادہ اچھی ہوگی تو آپ کی فیزیکل ہیلتھ پہ تو اثر آٹومیٹیکلی پڑے گئی گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا بس یہ اوور تینکنگ والی جو بات ہے یہ بندے کو حراب کر دیتی ہے میں تو وہ بس ایک دم سے انتہا تک پہنچ جاتی ہوں یہ والی باتیں بہت ڈسٹرپ کرتی ہیں بنا ڈپریشن میں جلا جاتا ہے پھر اس سے نکلنے کے لیے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں لیکن بہترین جو چیز میں نے مجھے لگی ہے اور جو میں نے لی ہے وہ استغفر اللہ کی ہے اور جب بھی مجھے میں فری ہوتی ہوں اور میرے ذہن میں ایس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں تو میں استغفار اور دروش شریف پڑتی ہوں یہ مجھے بہت بیسٹ لگا ہے یہ بات میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو بھی تھوڑا اس طرح لگے تو منفی سوچیں ایسے ہن میں آنے شروع ہوں تو آپ یہ شروع پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ کافی فرق آپ کو لگے گا یہاں میرا پلاو تیار ہو رہا ہے بھنڈی ہماری پک چکی ہے اس طرح کے رینم بلاگ میں لے کے آؤں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر مجھے اچھا ملا رسپانس تو انشاءاللہ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ